موسیقی تو ابھی جو ہے وہ ہم ہو گئے ہیں ریڈیا بھی ہم جانے لگ رہے ہیں تو جو ہے وہ جے بی کے پاس اس کے چٹ جو ہے مامو کی تھی بائک لیکن میں نے میں اس کو پرمیشن نہیں دیتی تو اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا رہی بائک پہ تو ہم خود ہی جائیں گے کیونکہ جو ہے وہ مجھے اگر میں پرمیشن نہیں دیتی تو پھر میں خود کیوں اس کو کہوں گے ہاں جی چلے تو وہ تو پھر پرمیشن والی بات دی ہو گئے نا تو اس لیے میں نہیں ایسے پرمیشن دے سکتی اور کیونکہ ابھی اس کی ایج بھی نہیں ہے اس لیے تو آپ لوگ بھی کمنڈ کیجئے گا کہ 15 years کے بچے کو چلانی چاہیے بائک کے نہیں بتائیے گا ٹھیک ہے تاکہ جی بھی بھی سنے اور اس کو پتا چلے یہ دیکھیں جی بھی تیار ہو رہا ہے اس کو اٹھانا بھی خود پڑتا ہے اور تیار بھی خود کرنا پڑتا ہے اٹھانا بھی خود پڑتا ہے یہ پتا ہے بالکل بھی نہیں یہ دیکھو سارا میں نے تیار کی ہے چوتل میں نے بنائی ہے بالل میں نے بنائی ہے جو ہیں وہ ہیں ایپسی کہا تھا ہم کہیں جا رہے ہیں جے بھی اور میں تو ہم ایپسی آئے ہیں یہاں بھی ہم نہیں چاہیں گے کھائے اور میرے بال یہ نکل جاتے ہیں باہر ٹھیک ہی نہیں ہوتے ابھی جو ہے وہ جے بھی بھی آ رہا ہے وہ چیزیں رکھنے کیا تھا چیزیں رکھنے کیا ہے چیزیں رکھو چاہے ہیں چیزیں رکھنے کیا ہوتے ہیں تصویر تو کچھوائی نہیں رہے کیا کام کہہ رہے ہیں چیزیں رکھو کہا ہے چیزیں رکھو کہا ہے جے چھوڑنے جاؤں جے بھی یہ جے چھوڑو کہا ہے جے بی بھی پاکستان دیو کے 2 پاکستان پاکستان کے دنیا سورت سے یہ بیل ہے اس کا نام نہیں آتا تو اس کے پتے یہ کیونکہ میں کمپوزز خود سے ڈالتی ہوں خود بنا کے تو اس کے پتے رکھیں جب یہ آئی تھی اس سے یہ جو اس کے لیف سے یہ رکھیں کتے کتے بڑے شائنی اور خوبصورت ہو گئے ہیں تو یہ کچھ ہمارے یہ والے پودے بڑے ہی خوبصورت یہ گھر کی کمپوزز ڈالنے سے بہت بیوٹی فل بہت خوبصورت ہو گئے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں خدا کا شکر ہے یہ پودہ ہے ہمارا یہ دیکھیں نیچے اس کے یہ چھٹے چھٹے یہ نکل رہے ہیں کیونکہ یہ صحیح جگہ پہ پودہ پڑا ہو نا ویسے بھی اب تو موسم بڑا اچھا آگیا یہ پودہ ہے یہ لگایا ہے تو ہم نے ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ تھا لیکن اس کی جن نیچے آگئی ہے یہ منی پلانٹ جو ہے یہ کچھ جب لوگ توڑنے کے لئے آتی ہے تو وہ کچھ میرا خیال ہے اس طریقے سے گسیڑتے ہیں کہ جتنی جنے جس جگہ پہ ہوتی ہیں وہ وہاں سے خراب ہوئے کہ منی پلانٹ ہی ہماری خراب ہو گئی ہے اچھا ایک چیز آپ کو اور دکھاتی جو ہے پودہ ہے یہ بہت بہت سالوں سے ہے ہمارے پاس اور یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بھی یہی کام ہے جو اس کا ہے اور یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ کم ہی اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو بھی میں کسی اور جگہ پہ لگواؤں گی لیکن آپ کے پورے کہ اس وقت کتنی زیادہ ہے ہر چیز نئی نئی نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کے بھی پھول نکل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ اس کے پھول نکل رہے ہیں بے حد بیوٹی فول لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پتوں کی اپنی ایک بیوٹی ہے پتوں کی اپنی ایک بیوٹی ہے لیکن بہت خوبصورت یہ پھلا لگ رہے ہیں اس نے ایک پھلاں دیکھیں یہ کتنا بڑا ہوئے ہیں اور یہ ہماری سندر ماما آئی ہوئی ہے سندر ماما جو ہے یہ کھانا کھا لیے ہیں تو سندر ماما کو خدا زندگی دے سہت دے جتی رہے یہ بہت پیاری ماما ہے اس نے بہت سارے دکھ بھی دیکھیں ہیں خدا اس کو دہروں خوشیاں دکھائے یہ میں نے قریباً پانچ چھے کیٹس ہیں ہمارے پاس جن کو ہم لوکافٹر کرتے ہیں اور بہت اچھی ہیں لیکن وہ ہے تو سٹریٹ کیٹی ہیں لیکن میرے دل کے بہت قریب ہیں ساری کی ساری اور یہ دیکھیں میں اٹھ کے کھانا کھا رہی ہے اور کو دکھاؤں گی ہماری برندو میں جو رکھے ہوئے پلانٹس ان کو دور سے ہی دکھاؤ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری راہ چھوٹے چھوٹے پھولیں کن رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہوگی ہے یہ کمپوزٹ کی وجہ سے جو گھر میں بنائی کمپوزٹ ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور میں نے چار ویڈیوز جو جو بھی ہوں اس پہ انٹرسٹڈ ہو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ میں جب تک خود ایک چیز کو آزمان ہی لیتی میں ڈالتی میں یہ میں نے چیری ٹیمیٹو کے میرے بھائی نے بھیجوائی تھے چیری ٹیمیٹو کے پلانٹ یہ دیکھیں یہ لگائے تو زیادہ ہی تھے یہ یہ ایک ہے یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا چھوٹا سا تو یہ دعا ہے خدا سے یہ بڑھ جائیں اور چیری ٹیمیٹو لگیں اور ایک یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے خدا کا شکر ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور کچھ ہمارے جو ہیں مخالی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ لگا کے آپ کو ضرور دکھاؤں گی کیونکہ لگاتی تو میں کچھ نہ کچھ رہتی ہوں لیکن یہ قریبتے کا ہے اور یہ اس کے اوپر جو بیل ہے یہ دیکھیں اس کی بیوٹی دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی زمین پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے جس سے ہم مستفید نہیں ہوتے برڈز اور نیسٹ بنے ہوئے ہمارے گھر میں اور بیلے ہیں یہ ہی ہے یہ ہم نے last year لگائی تھی مجھ اس کا نام تو نہیں ہوتا پہلے میں اس کو سمجھتی تھی morning glory لیکن یہ morning glory نہیں ہے وہ ایک سپیرو بھی بیٹھی ہے اس کی بیوڈان ہے آریا وہ اچھا ہے یہ morning glory کے یہ ہے this is morning glory یہ یہ اس کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور یہ ابھی اس کو جب میں لگاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ایک یہ مجھے کاشیف بیٹے نے بھیجے تھے پودے یہ شاید منسرہ سے اور وہ بہت اچھے سے چل گئے ہیں بہت خوبصورتی سے چلے ہیں اور سوری کہ میں نے کاشیف آپ کو دسویر نہیں بھیجی میں آپ کو ضرور بھیجوں گی اور دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے چل گئے ہیں بہت شکریہ خدا اسی طرح آپ کی لائف کی بلیسنگز کو بڑھائے یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ ایلو گی رہا ہمارا ہے اور یہ بھی بہت اچھے سی چل رہا ہے یہ بہت اچھے چل رہا ہے یہ بہت اچھے چل رہا ہے یہ بھوگن بیل یہ کی بیل ہے لیکن میں آپ کو کمپوست بنانا سکھاؤں گی میں سکھاؤں گی آپ کو کچھن میسٹ کمپوست اور کچھن میسٹ کمپوست بنانا سکھاؤں گی اور باکی نام پھر ساتھ ساتھی بتاؤں گی میرا خلا آج کے لئے اچھے کافی ہے اور یہ ہے بڑا اچھا ایریا ہم نے بنایا ہے یہ اس کے نیچے کافی پتے تھے یہ دیکھیں اس کے نیچے ٹرٹل وائن ہے دوسرے پلانٹس ہیں گراس ہے یہ دیکھیں یہ پتے یہ دیکھیں جب انہوں نے اچھی کھاد ان کو ملتی یہ پتے کی تکتے بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت خوبصورت چیز بن جاتی ہے جی گائز تو ابھی جو ہے وہ vlog یہاں ہی تک ہے جو رات والا vlog ہے وہ آپ کو part 2 میں ملے گا وہ میں next day ڈالوں گی کیونکہ وہ بند تو چکا ہے لیکن وہ next day جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو اس کے لیے بھی جنہوں نے ابھی تک subscribe like and share نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دپا دیں thank you یہ کی تک ہے موسیقی